اللہ الرحمن الرحیم اس کے ان کے کئی مقاصد ہے اشرف قدی کا خالصاً دورہ امران خان کی ذاتی انٹرس پر ہے اس میں پوری طرح امران خان انوالتی اچھا رہے تھے اسے شکر ریسولٹ پر ہے اب ہیران ہوں گے سیس پر کہ اشرف قدی کا افغانستان سے دور دور تک کو تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ جناب میں نے کابل یونیورسٹی کے چانسلر تھے پھر یہ اس کے بعد فیننس منسٹر یہ بیسکلی امریکہ کے اندر پروفیسر تھے جانس ووکنڈ یونیورسٹی کے اندر اور پھر انہوں نے ورلڈ بین کے ساتھ کام کیا انہوں نے یہ وہاں سے ان کو دو ہزار دو کے بعد امریکہ لے کر آیا افغانستان کے اندر اور کرتا جڑتا بن گئے وہاں کے انہوں نے جتنا بھی وی ٹی ایم وہ سپورٹ کیا پاکستان کے جتنے بھی غدار تھے ان سب کو سپورٹ کیا اور اب اقتدار کی بھیگ مانگنے کے لئے ان بران خان کے طرف پر آئے ہیں اگر صورتہ کیا پیش ہونے جاری ہے آپ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ماملات کس طرح جارے ہیں افغانستان کے اندر جو افغان تالیبان کی حکومت آنے والے گئے اور پر اس کے بعد یہ لوگ آئے آپ یہ آرے ہیں بھاکستانوں کہہ رہے ہیں کہ آپ افغان تالیبان کو سمجھ آئیں کہ یہاں پر وہ جو جمعوریت رہنے اور حصہ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں یعنی آپ سوچتے ہیں کہ وہ افغان تالیبان جنہوں نے بری طرح مارا امریکیوں کو اور امریکہ کتنا مارا کے آج وہ کٹنے ٹیک میں امریکہ مجبور ہو گیا اور وہ یہاں سے نکلنے کے بھاگنے کوش کر رہے ہو جائے اندازہ کر رہے کہ افغان سن کے اندر میڈیا کون چکا ہے ڈانس کانے افغان آئیڈل پتہ نہیں کیا صورت حل پیش ہو چکی وہاں پر ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو افغان آرمی پولیس کے اندر کوست ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے سٹیکھ سے ہاں پیسے سینجی ہو جائے ہیں جن کو صرف پیسہ ملتا ہے کہ انہوں نے ڈیمیج کرنا ہے انہوں نے جھوٹ پی لانا ہے اب اپن تالیبان کے حکومت آنے کے بعد یہ سارا پتہ صاف ہونے جا رہے تو بتا ہے ساری صورت حل کے اندر خانہ جنگی کی صورت حل پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی پاکستان کے اندر اس کا اثر آئے گا کی نہیں آئے گا افغان تالیبان نے آتے ساتھ سب سے پہلے ٹی ٹی پی ڈائش پی ٹی ایم اور ہندوستان کے لوگوں کو کاس طور پر انڈیا کے اہم ترین افیسر وہاں میں رون گا نیٹورک اس کو تباہ برباد کرنا ہے امریکہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے امریکہ نے پوری کوشش کر رہی کہ جانے سے پہلے وہ معاملہ سیٹل ہو جائے لیکن نہیں ہو گا رہا اب چونکہ امریکہ وہاں سے نکلنے والا ہے تو وہ چھوٹ کو چھوڑ کے تائش کو چھوڑ کر بلیک پورٹر کے لوگوں کے پیس کے اندر بھیجا کے داڑیاں رکھیں گے ان کو اسلام کی باتیں بتائیں گے کافی ساری ان میں سے دون مسلم ہوں گے آپ کو اسلام کے خلاف مول کرتے دکھائی دیں گے اب عیسائی صورت الگانی اشرف گانی ملکان سے ملنے آئے ہیں کہ آپ میرا کوئی عصہ کو لے کر دیں جانے اور اتنا نیا افغانستان کے ایکچری سٹیک ہورڈر ہے ہی نہیں افغانستان توقی کرتے ہیں افغان تالیبان کا ہے انہوں نے پوری یہاں پر حکومت چلانی انہوں نے دینی علاقوں میں افغان تالیبان کا قبض ہے وہاں پہ جتنے کام ہو رہے ہیں ایون کی وہاں پہ جو میڈیکل کی حاصل پتا رہے ہیں سکریٹ میں ڈورینٹ ہیں جو کلینکس ہے ان کی سیکیورٹی ان کے حوالے اور مکمل دور وزادی کے ساتھ ہے جی جیتاں چھوڑ پرپرگنڈا ان کے خلافت ختم ہونے جا رہا ہے خورستان کی عدیسوں پر کتنی دفعہ ذکر کرتا ہوا یاٹل ہے کامیاب جو بزاری ہے اشرف بنی کا کیا حال ہوگا یہ آئے ہیں پاکستان کو کہنے کہ آپ ہمیں سالے کے دیکھیں امران خانیسہ لے کے دیکھیں ان کو آلوان تالیبان سے کہتے ہیں ابان تالیبان تو مانتا ہی نہیں ابریزام کو وہ کہتے ہیں جمعور کفر ہیں ہم سے یہاں پر اسلام کا نظام لائیں گے آپ انہوں نے یہاں سے جانا ہے اب ان کی بات نہیں ماننے اور وہاں پر کھانا جانگی کی صورت حال ہوگی یعنی ان لوگوں کو ڈھرائے دمکار جائے گا کہ جو پولیس کے اندر ہوں گے ابوار بھی کرنے والے لوگ ہوں گے وہاں پر انجیو دوں گے ان کو کہا جاگہ دیکھیں اگر ابان تالیبان ہمارے جانے کی بات آگے تو آپ سب کی دکانیں بند لہذا یہاں پر کھانا جانگی شروع کر دو اور اس کا سارا ملوپ پاکستان کے اوپر ڈال دو اوپر سے انڈیا وہاں سے اٹیک شروع کر دے اور خطے کے اندر ایران اور اربوں کی آپس میں لڑائی کروا دی جائے یہ سارا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے وہاں سے پاکستان کے لئے بڑے خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہم اشرف گانی کی قدر مدد نہیں کر سکتے باوجود اس کے اقتدار کی بھیگ بانگنے کے لئے پاکستان آیا ہے نئی اشرف گانی جو مبودی کے ساتھ ملکے پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا اور ہاں جب ضرورت پڑتی ہے ان کو تو پاکستان کے پاس آتے ہیں تلوے چاٹتے ہوئے کہ اب افغان تالیبان سے بات کر کے بھیگ لگے دیں اقتدار کی آپ اگر رکھتا ہے کہ افغان تالیبان جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو انہوں نے ساری آفرز کیا تھکڑا کر بات کہی کہ یہاں پر وہی نظام ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اور کن فیر اسلیم کا نظام ہوگا ہم اسے نہ کم جائیں گے نہ اسے آگی جائیں گے تو آپ بتا دیں جمہوریت جس کے اندر اکثریت فیصلہ دیتی ہے جنہیں دنیا کی کون سی ایسی تاریک اٹھا لیں جا بے اکثریت ہمیشہ حق پر اکثریت کبھی بھاگ پر نہیں ہوتی یہی جب کی سب سے بڑی پرابلم ہے یا آج اس حالت کی نظام کی اکثریت کہتے ہیں اگر چوڑ آپ کو پاکستان صدر بن سکتا ہے صدرداری نوازشریت جیسے لوگ بن جاتے ہیں جو ایک سریت کا فیصلہ ہوتی بات نہیں ہوتی بات ہوتی حق اور باطل کی اگر آپ مات پر کھڑے ہیں اکیلے بھی کھڑے ہیں تو آپ کی پاتھ کھانی جائے گی اسلام ان کا ریچ کرتا ہے اور کانا جا کی صورتحال کیا انہیں جاری ہے اس آنے وال وقت کے بڑی خطرنک صورتحال پیدا ہوگی جس کی داثر پاکستان پر آئے گا لیکن پاکستان اشرف خانی کی کسی بھی قسمی کوئی مدد نہیں کروائے گا اور نہیں وہ کرے گا موسیقی